بیوی پریشان ہو تو بندہ پوچھ ہی لیتا ہے دیکھ لیا اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھ تو وہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے اوپر سے اسے کچن میں میرے سر پہ مسلط کر دیا ہے کیا مسلط کر دیا؟ اگر تمہیں کچن میں اس کی ضرورت نہیں ہے تو مت بلائے کرو ارے کیوں نہ بلاؤں کیوں منا کر دوں کام کرنے سے سارے گھر والوں کی خدمت کا ٹھے کا سادیا بیگم نے لیا ہوا اچھا بتاؤں اس مسلے کا کیا حال ہے پھر؟ میں اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب وہ گھر میں رہتی ہے تو اس کی شکل تو دیکھنا پڑے گی نا؟ اور کان کھول کا سنیو کوئی اُلٹی سیدھی حرکت نہ کرنا سمجھی؟ ہاں ساری اُلٹی سیدھی حرکتیں میں ہی تو کرتی ہوں تو کیا بچوں والی زد لگا رکھیے کہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی؟ آپ بھول سکتے میں نہیں بھول سکتی پیری ماسوم اکلوتی بچی کی زندگی برباد کی ہے زارہ نے کیا برباد کی ہے؟ اب تو سانیہ کی دوست ہے وہ اب کیا بسلا ہے تمہیں؟ بڑے پھولے ہوا کوئی دوستی نہیں ہے شیشے میں اتار کے رکھا ہے اس نے ہماری سانیہ کو آپ نہیں جانتے زارہ بڑی مکار ہے بس سادیا بس پہنچ ہو گیا اب ایک لفظہ سنوں میں ہاں سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے سخیر صاحب اپنا سچ اپنے پاس ہی رکھو اور کان کھول کا سنیو ہو اگر تمہاری وجہ سے گھر کا باول خراب ہوا تو تمہارا میں وہ حشر گل ہوا کہ یہاں دکھو گی دارتی نہیں ہوں کسی سے میں کیا کہا؟ کیا رہی تھی مل کے کام کر لیں گے کچن میں سب چاپاش بھری بھری اہم آپ پاسپر میںھی ان تخلقے کو پارسٹر کھانھ رہے گا بھری جانا ہو گا بے درا رہے ہیں ہم ایک ویک 개� dusty جانا ہوگا مدلا �يا ہائے اب اس کچھ وقت اور لگے گا کیوں امرتاك تو بہتر ہوتا ہے اب تائم کتنا لے گا اب کچھ وقت تو لگے گا یہا ہے کیوں ایسی ایلو تو بور ہو رہا ہے ہاں آپ کو دو مسیفیت نہیں گئی میں ہی ابھی بور ہو رہا ہوں کیا مطلب ہے اس بات کا سویرا کی بات کر رہا ہوں وہ اب اس کی مائی ہے وہ بنتی میں تمہیں پہلے بھی کھا تھا اس ٹوپک پہ بات نہیں کریں گے ابھی بھائیہ وہ آپ کو پاگل بنا رہی ہے بنتی چے آؤٹ افیت ابھی بھائیہ آپ میرے بھائیں ہیں ہاں کہنے سے آؤٹ افیت میں تمہارا بڑا بائی ہوں چھوٹا رہا ہے ہاں تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ بڑی گالت نہیں ہو سکتے کیا مطلب کیا اس بات کا میں کیا گلت کر رہا ہوں ابھی بھائیہ وہ لڑکی آپ کو چھوڑ گئی گئی پیسو کے لئے اور اب وہ واپس آگئی آپ اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں یہ گلت نہیں ہے کیا بنتی تم بہت زیادہ بولنے لگے اچھا سوری میں کیا بتاؤں تو جنمٹی میں خود بہت کنفیوزد کس بات پہ کچھ نہیں بس ہے سید اور ہم آج کے بعد اس ٹوپک پر بات نہیں کریں گے مجھے ان سے ملنا ہے کیوں ایسے ہی وجہ کیا ہے ہر بات کی وجہ ہونا ضروری ہوتی ہے بنتی فضول باتیں نہیں کرو آپ میری ایسی خواہش پورین کر سکتے ہیں میں نے مانگ کیا لیا ہے سب ملنے گئی تو بولا ہے اچھا بابا ملوا دوں گا خوش کب اب وہ میں نہیں بتا سکتا ہے سب سب جے بولان میں ملوا دوں گا تو ملوا دوں گا موسیقی